موسیقی ایک بندہ نہیں کر سکتا اور مثلا آپ توقع رکھیں کہ میں سب کی کر دوں یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیولز ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اس پر پھر اس کے بعد صحابہ ان کی زندگیہ ہمارے لئے ایک روشن مثال بنی پھر اس کے بعد تابعین علماء امت آئے انہوں نے اپنے اپنے طور پر اچھے اچھے کام کیے بتایا ہمیں اس کے بعد مختلف گروہوں کے ذمہ لگایا گیا ولتکم من کم امتن تمہارے اندر ایک گروپ ہونا چاہیے گروپ آف پیپل جو یہ کام کرے اس کے بعد ایک اور لیول ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا مددگار ہے انڈیویجیل لیول پر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر فرض ہے وہ کیا کرے یا مرونا بالمارو و یا نحونا نلمنکر نیکی کو کم دے اور برائی سے روکے یہ آپ کو بات سمجھ آگئی کہ سب کی ذمہ داری ہے اور جب تک سب نہیں نہ ادا کریں گے یقین کریں برائیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی وجہ مثلاً الودا کی انتظامیہ نے کچھ قوانین بنا دیئے کہ ان پر عمل کرنا ہے ان میں سے ایک یہ سوہ چار بجے اسلام ایک تعرف کی کلاس ہے سب کو آنا ہے کہہ دیا اعلان کر دیا کہہ دیا بتا دیا سب کو پتہ چل گیا پھر ہم بیٹھے کلاس میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ نہیں نظر آ رہے اب کیا کرنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے آئیں یا نہ آئیں بتائیے کرنا کیا چاہیے ہم کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اچھا کیا وجہ ہوئی کہ وہ نہیں پہنچ سکے میں بھی گھر سے نہیں آیا میں بھی وہ بیمار ہوں میں بھی ان کی بس میں سو گئی ہے میں بھی وہ میں بھی میں بھی چار پانچ چھے وجہ مثلا اگر وہ کسی اپنے شرح عذر کی وجہ سے نہیں آئے مثلا بیماری کی وجہ سے نہیں آئے تو کیا ہمیں ان کا حال پوچھنے چاہیے پوچھنے چاہیے یہ ہم پہ لازم ہے یعنی مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں ملاقات ہو تو سلام کرے بیمار ہو تو اعادت کرے فوت ہو تو جنازے پہ جائے اور چھیک کا جواب دے ٹھیک ہے نا یہ دوسروں کے ہم پہ حق ہے ہم یہ نہیں اس وقت کہیں گے کہ اچھا جو لوگ نہیں آئے ضرور کوئی خرابی کر رہے ہوں گے سو رہے ہوں گے جان کے نہیں آئے ان کا تو دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے یہ نہیں کہنا ہم نے برا نہیں سوچنا ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے آپ بیمار تھی خیدیت آپ آج پہنچی نہیں آپ کو دیکھا نہیں یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ کسی کے بارے میں گمان اچھا رکھتے وہ اس سے حال چال پوچھیں کیونکہ پہلا کام ڈیوٹی ملتے ہی ہم کیا کرتے ہیں ذرا لے نا خبر ان کی مل گئی اتھاریٹی ہم کو اور یہ جو نہیں نہ آئے اب دیکھیں تو ان کی کیا شامت لاتے ہیں یہ نہیں اپروچ ہونی چاہیے ٹھیک کیا اپروچ ہو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی پتہ نہیں کیوں مس کر دی ہائے وہی ان باتوں سے محروم رہ گئے اس خیر سے محروم رہ گئے دین کس کا نام ہے خیر خائی کے کس کس کے لئے ہم پڑ تو لیتے ہیں سب کی خیر خائی تو کرتے کیوں نہیں کیر کرنی چاہیے نا خبر گیری کرنی چاہیے یہ خیر خائی ہے آپ کی جو آپ جا کے ان کی کریں گے کہ کدھر ہے آپ آج آپ کا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ساتھی کوئی فیلو کوئی غلط کام کر رہی ہوتی ہے جس کو کسی کو نہیں پتہ سوائے آپ کے اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے شکایت لگائیں کیا کریں گے روکیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی بچی اٹھ کے فون کر رہی ہوتی ہے چپ کے چپ کے بیڈ میں باتیں کر رہی ہوتی اب آپ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں چپ کرو ڈسٹراب نہیں کرو چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے وہ رات کو اگر باتیں کرے گی دن کو سوئے گی سوئے گی کیا قرآن اس کے اندر جائے گا جب قرآن اس کے اندر نہیں جائے گا اس کا عمل بدلے گا جب عمل بدلے بغیر وہ یہاں سے چلی جائے گی تو دین کی بدنامی کا باعث ہوگی ہے دین کی ترقی کا قصہ کہاں سے شروع ہوا ذمہ دار کون ہے جو دیکھ رہے ہیں برائی کو جو سن رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اصلاح کے لیے ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ ہر طرف تو ایک تو فرشتے بٹا دیئے ہر طرف فرشتے بٹا دیئے ہیں کرام ان کاتبین ہر وقت وہ لکھ رہے ہیں ان کا ڈاری نہیں ہے ہم کو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں ڈاری کوئی نہیں ہے لیکن ایک ڈار ہے ہم کو وہ کس کا لوگوں کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا اچھا نظام دیا ہے کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں فرشتوں سے نہیں ڈرتے ہیں لوگوں سے ہی ڈر جائیں لیکن لوگ خود ہی اپنے ایمان کا ثبوت ہی نہیں دیتے کوئی کسی کو کچھ پوچھتا ہی نہیں کہتا ہی نہیں کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو پکڑتا ہی نہیں کہ کدھر چھوٹی برائی کو نہیں پکڑتے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بس سے باہر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی پوچھے پکڑے تو اس کے پیچھے پڑھ دیتے تم نے کیوں پکڑا تم نے کیوں پوچھا ہم کہتے ہیں میری لائف میری مرضی تم کون ہو مجھے روکنے والے مومن یہ نہیں کہہ سکتا yes it's my duty میرا فرض ہے اللہ نے مجھ پہ فرض کیا میں تو پوچھوں گی تمہیں مجھے تو پوچھنا ہے تمہیں کیوں نہ پوچھوں اس وقت تک ایمانی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کیا نہیں کرتے عمر بالمعروف نہیں ہے نلونکر تباہی اسی قوم کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ غلط کام کر رہے تھے اور انہیں کوئی نہیں پکڑتا وہ مثال نہیں ہے کشتی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کہ سراح ہو رہا ہے نیچے کشتی کے اندر اور اس کے اندر آیا نا پاہی ڈوبنا سب نہیں ہے سب دین والے بدنام ہوں گے ایک کی غلطی سے اور کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتا کیا کر رہے ہو بلکہ جو پکڑنے والا اس کو پکڑ رہے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو ویلیوز ہی اُلٹ گئی ہماری تو یہ ہمارے فرائز میں سے ایک فریضہ ہے ہم قرآن پڑتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اگر کوئی روکے تو اس پر نراز ہوتے ہیں کیوں روکا جب یہ سینسر لگ گئے نا سب طرف ہر کوئی چیک کر رہے ہمیں برائیاں کم ہوں گی یا نہیں کوئی شخص ڈیوٹی پر نہیں گیا اس کے انچارچ کو پتہ نہیں چلا کہ فلانا ڈیوٹی پر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ والے کو پتہ اس نے آج گڑھ بڑھ کی ہے اگر وہ اس کو نہیں سمجھاتا تو وہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اچھا بالحق کیا ہے یہی باتیں کیوں نہیں کیا یہ کام کرو نماز لیٹ ہوگی اٹھتے کیوں نہیں ہے سو کے وغیرہ وغیرہ جو بھی کوئی برائی ہے چاہے اللہ کا حق نہیں دیرے یہ بندوں کا اور بتواسو بسبر کب کرنا پڑتا ہے جب اس نے کیا نا اس کو نماز پڑھو اس نے مائنڈ کر لیا وہ روتا وہ اس کے پاس آگئے دیکھو یہ میرے پیچھے پڑ گئی اس نے مجھے ہر وقت مجھے کہتی ہے نماز پڑھو مسئلہ اب یہ اس نے آکے اس کو شکایت لگائی تو اس کا کیا فرض بنتا ہے دیکھو اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی چلو اگر اس کا انداز غلط بھی تھا تو بات تو اس نے صحیح کی نا ہے یا نہیں تو اگلے کو چاہیے کہ دوسرے کو سبر کی تلقین کرے نہ کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے اس کا دل جتائے اور اسے کہے کہ فلانہ وہ تو ہے ہی ایسی اور دو اور کو بھی ملا کے گروپ بندی کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے یہ اسلام ہے اس سے نقصان ہے یا نہیں ہے نا ٹیچرز کو دھوکہ دینا والدین کو دھوکہ دینا یہ آج مسلمانوں کا حال ہو کے یہ میری لائف ہے تم کون ہو مجھے منع کرنے والے حرام کاموں سے کیا واقعی یہ اسلام ہے اتنا زبردست اللہ نے چیک سسٹم رکھا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگے تو لوگ برائی کرنے سے ڈریں اب حال کیا ہوگا لوگ نیکی کرنے سے ڈرنے لگے ہیں تو انہیں کو نہیں کرو تم کل قیامت کے دن میرا شکریہ دا کرو گی تم جا کے سو جو جاگوں گی تمہارے سر پہ سوار رہوں گی چھوڑ دو یہ غلط کام ہم کہتے ہیں نا استاذہ کون سا پتہ چلے گا وارڈن کو کیا پتہ چلے گا پلانے کو کیا پتہ چلے گا ماں باپ کو کیا پتہ چلے گا یہی باتیں ہوتی نا ہماری اللہ سے تو ڈرنا ہی نہیں نا کسی نے حالانکہ ایمان کیا کہ اس دن میں میں نے حدیث سنائی تھی کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑ دیتا ہے یا کسی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے کس میرے بندے نے میری خاطر ہی اپنی چیز چھوڑی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر نظر رکھیں کہ کون کہاں غلط کر رہا ہے اور اس کو منع کریں اس کو آگ سے ڈرائیں اس کو اللہ سے ڈرائیں حتیٰ کہ وہ کام چھوڑ دے اور اگر وہ نہ مانے تو کہیں میں سارے میں جا کے بتانے لگی ہوں پہلے خود سمجھا کہ پھر کہے میں جا کے بتانے لگی ہوں کہ تم نہیں باز آئے ٹھیک ہے بتانے میں بتانے میں دیکھیں خیرخائی پہلے خیرخائی سے بتانا چاہیے ایسے طریقے سے بتانا چاہیے کہ دوسرا سمجھ جائے سن لے مان جائے ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن جب کوئی پیار سے نہ نہ مانے تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے لیکن دوسرا طریقہ پہلا نہیں ہونا چاہیے ترتیب میں پہلا کیا ہے ہمدردی سے خیرخواہی سے سوز سے بتانا پھر اس کے بعد دوسرے پیانا ٹھیک ہے چہرہ پہ پرشانی کیوں ہے اس سبق کو سن کے پرشانی کیوں آگئی ہے ذمہ داری کا احساس ہے ایک بات ہے ہم لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں آپ کو کیا ہے بیمار ہے پھر کیوں نہیں مسکراتی آج کل صبح صبح میری کچھ لوگوں سے ملقات ہوتی ہے صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے بھی مسکراتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بچے آپ نے پالے دیکھے ہوں دیکھے ہیں نا سب نے جب صبح صبح وہ اٹھتے ہیں نا تو سب سے زیادہ نیوبارن صبح کے وقت مسکراتے ہیں کیونکہ فطرت پر ہوتے ہیں کچھ لوگ دن کو تو پھر بھی مسکراتے نظر آتے ہیں صبح بلکل نہیں مسکراتے جھاڑو لگانا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتی ہے مجھے بتائیے کیا جھاڑو لگانا عیب کا کام ہے کس کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگاتے تھے نا جس نے نہیں پڑا سنا وہ آج سن لے آپ اللہ کے نبی تھے ان سے پڑا مقام ہے کسی کا وہ بھی لگاتے تھے اس میں جھاڑو لگانے میں اتنے فائدے ہیں آپ یقین کریں کہ میں بہت عمر لگاتی رہی ہوں نا جھاڑو اب میری ٹانگ میں تکلیف ہے تو میں نیچے بیٹھ نہیں سکتی یا پریشر نہیں لے سکتی ٹویسٹ نہیں ہوتی مجھ سے میں نے پویمز لکھی ہیں جھاڑو لگاتے ہوئے اب تو میں ڈھونٹی ہوں کہ کہاں پڑی ہیں کہ یہ میرے کاغذوں میں ہوں گی آپ یقین کریں کہ موسٹ ایکٹیو میرا مائنڈ جھاڑو لگاتے ہوئے ہوتا ہے مجھے اتنا پسند ہے جھاڑو لگانا یعنی کہ جب وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے نا اور بازو کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے مجھے لگتا جیسے میرا دماغ جانا سپر فاسٹ ہو گیا اور اور اس میں میں ایسے کرتی تھی کہ ایک کاغذ پہننا رکھ دیتی تھی لگائی جھاڑو اور تھوڑی دیر میں جو دماغ میں جو کشن جلدی سے لکھ لیا جا گیا پھر 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 دوسرا یہ ہے کہ پورا جسم ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایک دفعہ آپ کی بازو بھی حرکت کر رہے ہیں ٹانگیں بھی ساتھ ساتھ پسینہ نکل آتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ جیسے اگر اس کمرے میں پانچ لوگوں کی ڈیوٹی ہے مجھے نہیں معلوم کتنوں کی ہے یہ کتنی دیر لگے گی میں دیکھتی ہوں پندرہ منٹ میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں میکسیمم پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ڈیوٹی کتنے ہیں آدھا گھنٹہ لیکن پندرہ منٹ میں آلموسٹ ختم ہوتا ہے کام اگر روز پراپرلی کریں نا پندرہ بھی نہیں پھر لگتا ہے پھر آج ساتھ ساتھ تیز ہو جاتا ہے بندہ وہی کام جلدی کرنے لگتا ہے لیکن اس تیز کے اندر بھی اتنا کچھ سیکھنے کو ہے مثلا یہ کہ اینگل کیا ہونا چاہیے کونے سے کیسے گن نکالتے ہیں اور روح کدر ہونا چاہیے مثلا اگر آپ باہر جھاڑو لگا رہے ہیں تو ہوا کا روح دیکھنا پڑے گا کتنی حکمت سیکھنے کو آج ملتی ہے نا آج میں دیکھ رہی تھی کہ ہوا کا روح ایک تھا اور کچھ بچیاں ایک نہیں دو تین تھی وہ الٹر جھاڑو لگا رہی تھی نا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایک جگہ مٹی کٹھی ہوگی نا اس کو سفر کرواتی رہتی ہے پوری مٹی کو بھئی جھاڑو گزے گی اس کو تو ادھر ہی رکھو دوسری کو اس کے پاس لے ہو باقی کو کٹھا کر کے ادھر لے ہو اور ادھر سے اٹھا لو پھر یہ ہے کہ انسان کو جب ساپ رہتے ہیں کتنی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کتنا ساپ تو بہت ساری چیزیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے فیزیکل ایکٹیوٹی جس کے بعد کچھ sens of achievement ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے اس سارے کام کو آپ مو بنا کے بھی کر سکتے ہیں آپ سوستی کے مارے بھی کر سکتے ہیں آپ بلائے جان سمجھ کے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس طرح کر سکتے ہیں خوشی کے ساتھ اور آپ چاہے تو گنگناہ سکتے ہیں چاہے تو پویمز لکھ سکتے ہیں چاہے تو انجوائے کریں کاموں کو انجوائے کیا کریں بلائے جاننا سمجھا کریں اور آپ یقین کرے کرتے 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 آپ کے اتنی مہارت بھی لگاتے ہیں جب آپ لوگ کو اپنے گھر اکیلے سنبھالنے پڑیں گے آپ سگڑ بچیاں ہوگی اچھا روم ٹونٹی سیون جی روم ٹونٹی سیون میں کون رہتا نادیا یہ نادیا لکھیں گے روم ٹونٹی سیون کے لوگ یہاں کیوں نہیں تھے اچھا یہ میں نے پتہ کیوں ذمہ داری دی ہو سکتا آپ کی ساری منجمنٹ ہوئی بھی ہو اور لوگ کو ذمہ دار بنے میں آپ کو کام دیا بھلا وہ کیسے کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو کرنا بھی سکھانا اور پھر یہ کہ آپ جا کے وہاں کیا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ کیا ریپورٹ لے کر آتے ہیں اور کس چیز پر لے کر آتے ہیں اور کس طرح لکھ کے لاتے ہیں یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جو آئندہ زندگی میں کام آتی ہیں بعض لوگ کو کوئی کام کرتے ہیں وہ کہیں سے بھی نا اسے ٹیڑھا پیپر پھاڑ کے سیدھا ٹیڑھا پاڑ کے اس کے کچھوں مچھوں لکھ کے اور اڑتا ہوا چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ جو موٹر سکلز ہیں وہ بھی نہیں ڈیویلپ ہوئی ہی ہمیں کہ کوارڈینیشن کے کہاں سے لکھنا شروع کریں گے کہاں تک انڈ ہوگا کتنا اسی کی وجہ سے پھر ٹکریں ہوتی رہتی ہیں کتنی ٹکریں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنے فاصلے سے گزرنا ہے تو جھاڑو لگانے سے آپ کی موٹر سکلز بھی ڈیویلپ ہوں گی ٹھیک ہے چلیے اب پڑھائی دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدای نظام وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَفِيرٌ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے ہے اور بہت سے قصوروں کو وہ ماف کر دیتا ہے افراد ہوئے ہیں اقوام ہو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آتی تو وہ فوراں کیا بتاتے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سازش آپ ہی کے خلاف کیوں پیدا ہوئی آپ ہی کے بارے میں کوئی کیوں سازش کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ویک ہیں اگر آپ سٹرونگ ہیں تو آپ سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کی بجائے کہ کسی نے کیوں کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ فطرت کا قانون ہے مثلا جنگل میں آپ دیکھیں کہ صفائی کا کیسا انتظام اللہ نے کیا ہوئے پتہ ہے آپ کو جب شکار ہنٹ کرتے ہیں مثلا میں دو ہزار دو مکینیاں گئی تھی تو وہاں ایک سفاری پارک ہے وہاں گئے تو شیر ہنٹ کر رہے تھے تو چیتا وہ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کس طرح پکڑتے ہیں جانور کو یہاں سے پکڑتے ہیں اس کا کلیجہ کھاتے ہیں اور بس کلیجہ اور تھوڑی سی پراپر چیز کھا کے پچھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی آ جاتے ہیں یعنی شیر کا مارا ہوا اور چھوڑا ہوا شکار باسی یا بچایا ہوا بچا ہوا پھر آتے ہیں جسے ہینوز ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں وہ آکے کھاتے ہیں پھر کوئی اور جانور آکے کھاتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ایک سسٹم رکھ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سب سے آخر میں گد آتے ہیں پورا کلین کر کے چلے جاتے ہیں اور جنگل صاف کا صاف ورنہ جہاں ہر وز اتنے جانور شکار ہوں تو پتہ نہیں کیا سے کیا وہاں پڑا ہوا ہو تو اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا نا جب کوئی قوم گدہ بن جاتی ہے یا ویلڈر بیست ہوتی ہے پھر شیر آتے ہیں شکار کر جاتے ہیں اللہ نے پھر نظام رکھا ہے کچھ اور آتے ہیں اور وہ ان کی ملیا میٹ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آدمی جب بھی دنیا میں کسی مسئیبت سے دوچار ہوتا ہے یاد رکھیے کسی مسئیبت سے ہے کوئی مسئیبت کسی پہ کوئی ہے مسئیبت اب یاد رکھیے کہ جو کسی بھی مسئیبت سے دوچار ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جب یہ بات بندے کو یاد آتی ہے پھر استغفار بھی شروع کرتا ہے پھر اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا پیار کرتا ہے کہ اس نے جو غلطیاں کیوئی ہیں دنیا میں ہی اس کو یاد آجائے اور ان پر معافی مانگ لے ان کی اصلاح کر لے اچھا بندہ بن جائے تاکہ جنت میں جا سکے ٹھیک ہے نا اس دنیا میں کسی دوسرے کی زیادتی کی شکایت کرنا بیمانی ہے جب ہر آدمی خود اپنے کیے کو بھگت رہا ہو تو دوسرے کے خلاف شکایت اور احتجاج کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس نظام میں ہمارے لئے خوش خبری ہے وہ ہمارے لئے عظیم الشان امید کی حیثیت رکھتا ہے اس قدرتی نظام نے ہمارے مسائل کے حل کو خود ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے ہم کو اس کا موتاج نہیں کیا کہ ہم کسی دوسرے کی مہربانی کا انتظار کریں کسی اور سے ایڈ مانگیں ٹھیک ہے نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کسی کی ایڈ سے تھوڑے کوئی قوم ترقی کرتی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلیں اگر ہم کام نہیں کریں گے ہم محنت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارے اسے کی تھوڑی کرے گا پھر وہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا وہ اپنا کام کرے گا تو ہم میں سے ایک ایک بندے کو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی حال کی اصلاح کرنی چاہیے کوئی آدمی جن مسائل سے دوچار ہو اگر اس کا سبب کچھ دوسرے لوگ ہوتے تو گویا کہ ہم دوسروں کے اوپر نر بھر ہوتے ہمیں دوسرے انعائت کا انتظار کرنا پڑتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی کا معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ہے یعنی ہر آدمی اپنی کوشش سے اپنی زندگی تعمیر کر سکے اپنی ہی کوشش سے اپنی زندگی کی تعمیر کر سکے ہر آدمی کا مستقبل خود اس کے اپنے اختیار میں ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نادانی کی بنا پر نقصان اٹھاتا ہے نادانی کی بنا پر نقصان اٹھاتا ہے اپنی بے وکوفی اور بھول چک سے ایسے لوگ دوبارہ دانشمندی کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں یعنی کوئی بے وکوفی کی تھی نقصان ہوا تو آپ کیا کریں وہ دوبارہ نہ کریں کبھی کسی کا معاملہ غیر منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کی وجہ سے بگڑتا ہے یعنی پلاننگ ہی نہیں کی تھی کام خراب ہو گیا اس کے لئے موقع ہے کہ آئندہ وہ منصوبہ بند انداز میں کام کر کے اثر اے نو اپنے معاملے کو درست کر لے کبھی ایسا ہوتا کہ بے سبری کی روش کو اپنا کر آدھی مسئیبت میں فس جاتا ہے یعنی کوئی تکلیف ہوئی تو ایسا ریاکشن کیا کہ جس کی وجہ سے اور مسئیبت پڑی اب اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ سبر کی روش کو اپنا کر دوبارہ اپنے کو مسئیبتوں سے بچا لے کبھی کچھ لوگ جذباتی اقدام کر کے اپنے کو بربادی میں ڈال دیتے ہیں ان کے لئے موقع ہے کہ وہ حقیقت پسندی کے اصول پر چل کر دوبارہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے یعنی it's not end of the world جو خرابیاں ہوئی ہم سے اور ان کی وجہ سے ہم مسئیبت میں فسے تو اللہ نے دنیا میں وے آؤٹ رکھا ہے واپس جائے ٹھیک کریں اور کامیاب زندگی گزاریں ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے الٹا سوچتے نا ہمیں چلتے ہوئے چوٹ لگتے ہیں تم کہتے ہیں یہ بنایا کس نے تھا ایسے یہ لگایا کیوں تھا اس پہ چل پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی تو اللہ نے آنکھیں دی تھی تو ہماری غلطی کہاں ہے اپنی غلطی تلاش کیجئے یعنی انسان نے جتنے بھی غلطیاں کی ہے نا تو انسان ان سے پلٹ سکتا ہے توبہ کر سکتا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور انسان وہاں سے نئی زندگی چروع کر لے تقدیر انسان کو مسئیبت میں فسانے کے لئے نہیں ہوتی تقدیر تو ایک روک ہے ایک ٹرافک لائٹ کی طرح آپ کی لیمٹس ہیں بس جہاں آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز یاد بھی رہتی ہے یہ بھی اس علاقہ ایک فضل ہے کہ یاد رہتی ہے اور پھر ہم دوبارہ بچ جاتے ہیں تو اپنے لئے خود سے ہومبر کریے اپنی ایک غلطی سوچئے اس کی وجہ تلاش کیجئے اور اس پر توبہ کر کے اسلام کا طریقہ سوچئے اور نئی لائف پشروع کرنے کا طریقہ سوچئے چلے ٹھیک آج کے لئے اتنے کافی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ